جب مکشمیر کے کپوارہ میں ایویلانج کی وجہ سے شہید ہوئے ناغور زلے کے لال لادنو تحصیل کے روڑو گام نباسی لانس نائک شہید مکیش کمار کو پورن سنی سمان کے ساتھ آج انتم سلامی دی گئی مکشمیر کے جو خلال سنی سامکو دوسرے پوشٹ پہ اپنا جو جیس جگہ پہ اس کی دیوٹی دینا تھا اوچ جگہ کے لیے یہ کھمارا پارٹی نکل گیا تھا تو آجانک رات کو آدھی رات میں ایک آغولانچ آگای بڑا تھا بڑا تھا بڑا تھا اور آج آغولانچ که چپیٹ میں آگے والی پارٹی آگے نکل گئی پیچھے پیچھے روگ گئی جو رہے تین جوان تھے یہ بچ میں تھے تینوں جوان وہ ساولانچ کے چکر دھائے اور وہاں کے بڑک کے اندر گئے رازستان کی بھومی ویروں کی بھومی رہی ہے اور تھوڑنے چڑھا ہم لوگوں کے لیے ایک دکھا بھی سمائچار ہے کہ ہم سب کے بیچ کا ایک ڈال ہوجی شہید ہوا ہے لیکن اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اپنے پرانوں کا ریوچا اور انہوں نے دیش کی رکشہ میں رکشہ کرتے ہوئے کیا ہے تو آج روڑوں لارنوں اور پورے راجستان کے لیے ایک گروہ کی بات ہے ساری آج جس طرح سے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں پورے تحصیل سے آس پاس سے لوگ سلکھا راجی کو جو سردانجلی دینے آئے ہیں اور میں اس ور سے کام نہ کرتا ہوں کہ ان کی آتما کو شانتی دے اور ہم سب لوگوں کو ایک دن جانا ہے لیکن جس طریقے سے دیش کی رکشہ میں انہوں نے اپنے پرانوں چھاور کی ہے ہم سب کے لیے ہمارے جو ایک ویر جوان موکیش اٹھارہ نومبر کو کشمیر بیلی میں مچھل سکر میں تینہ تھے اور ہم سکلن کی وجہ سے ایویلانچ کی وجہ سے یہ تو تین جوان ہماری کول بھارتی سینہ کے سید ہو گئے تھے جو دوسمن کے علاقے میں پیٹرولنگ کر رہے تھے تین جوان میں سے ایک ہمارا یہ موکیش ہے یہ بھی ویرگرٹی کو پراؤت ہوا موکیش لکھا رہا ہے یہ بھارتی سینہ کی توپ خوانہ ریجمنٹ میں بھرتی بھی تھے توپ خوانہ ریجمنٹ میں ابھی جو ایک ہمارے راشتے رائیفل سے ہے جو اگروادیوں سے لوہا لینے کے لیے ایک الگ سے بنائے گئے ڈیپوٹیشن نے تین آتے اور اسی کاروے کے دوران یہ شہید ہوئے